السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہمارے اس چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین آج ہم لوگ جانیں گے ہٹلر کے بارے میں کہ ان دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینوں کے ساتھ اور گزائے پٹی کے ساتھ بہت ہی برا اور تخراج خبریں ہیں واقعات ہیں کارنامے ہیں ایسے ویڈیوز وغیرہ نکل کر سامنے آ رہی ہے جو دیکھ کر دن نہیں سمل رہا ہے دن برداشت نہیں ہو رہا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے ہٹلر کے بارے میں ان دنوں میں ہٹلر کو بہت اچھی طریقے سے یاد کیا جا رہا ہے کہ ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مارا تھا کیوں مارا تھا کیا دشمنی تھی کیا بکس تھی اور ہٹلر کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ یہ خود ایک کریچن سے تعلق رکھنے والا کریچن مدھب سے تھا پھر بھی انہوں نے یہ ہونے یہودیوں کو کس بنا پر ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مارا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جس نے پوری دنیا سے یہودیوں کو مٹانے کی قسم کھا رکھی تھی جس کے زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا یہودیوں کا اس دنیا سے صفایہ آخر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہٹلر کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا دوستو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے دوستو یہ بات تو سچ ہے کہ ہٹلر نے سبھی یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا تھا لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی اور دوستو ہٹلر ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا انسان تھا لیکن اس کا باپ یہودی تھا ہٹلر اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اس لئے کیونکہ ہٹلر کے ماں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی تھی کہ جسے ہٹلر کے یہودی باپ نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر بہت ظلم بھی کیا کرتا تھا ہر وقت مارتا پیٹتا ہٹلر بچپن سے ہی اپنے یہودی باپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اور صرف اپنے باپ سے ہی نہیں بلکہ پوری یہودی قوم سے اس کو نفرت ہو گئی تھی ہٹلر کا بچپنہ بھی بہت غریبی میں گزرا تھا وہ جب تھوڑا بڑا ہو گیا تو وہ جرمنی کی فوج میں جوئن ہونا چاہتا تھا لیکن اس کو فوج میں جگہ نہ ملی کیونکہ وہ بہت کمزور تھا فوج کے کمانڈر نے ہٹلر کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ ایک بندوق بھی نہیں اٹھا پاؤ گے اور چلے ہو فوج میں جوئن ہونے خیر دوستو جب جرمنی پر آس پاس کے کچھ ملکوں نے حملہ کیا اور وہاں کے حالات بگڑے تو مجبور ہو کر جرمنی کے فوج کمانڈر نے ہر طرح کے لوگوں کو فوج میں جوئن کر لیا اور اس دوران ہٹلر بھی جرمنی کی فوج میں جوئن ہو گیا ہٹلر نے ایک لمبے وقت تک جرمنی کی فوج میں کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک کے خاص فوج بنا کر سرکار کے خلاف ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے سرکار کی کرسی پر بھی بیٹھ گیا اور اس کی حکومت چلنے لگی ہٹلر بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے وہ تو چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی میں سب سے آگے رہتے ہیں اس لئے حکومت ہاتھ میں آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور آخر میں ایسا ماحول بن گیا کہ پورے جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے کٹر دشمن بن گئے جب ہٹلر نے دیکھا کہ اس کے اپنے جرمنی کے لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اسے ہی اپنا سب سے اچھا لیڈر سمجھتے ہیں تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اب اس وقت پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان سبھی کی نسل کو پوری طرح ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا سے یہودیوں کا صفایہ ہو جائے کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری ہسٹری جانتا تھا اس سے پتا تھا کہ انہی یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا اور انہی یہودیوں نے ہزاروں نبیوں کو بھی قتل کیا ہے اور ہمیشہ سے ان لوگوں نے ہی دوسرے لوگوں پر ظلم کیا ہے اس لئے ہٹلر کے ایک حکم پر سارے جرمنی کے عیسائی لوگ اس کے اس فیصلے کے لیے تیار ہو گئے خیر دوستو جرمنی میں چھے لاکھ سے زیادہ یہودی تھے اور ادھر ادھر علاقوں میں بھی جو یہودی بچے تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلالیا گیا لیکن اب اگر ایک ساتھ چھے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا تو اتنی ساری لاشوں کا کیا ہوگا آخرکار بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ہٹلر کے اپنے لوگوں نے یہ اپائے نکالا کہ ہم ان سبھی یہودیوں کا بہت بے دردی کی موت دیں گے اور ان کے جسم کو گلا کر اسے اپنے کھیتوں کے لیے خاد بنا لیں گے آخری سے فیصلے پر عمل کیا گیا ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی اور ہٹلر کے حکم سے ہزاروں یہودیوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا اور پھر اسی فیکٹری میں لے جا کر سب سے پہلے ان سبھی کے کپڑے اتار لیے جاتے تاکہ ان کپڑوں کو جرمنی کے لوگ استعمال کر سکیں اور پھر سبھی کو ننگا کر کے دوڑا دیا جاتا اور آگے جا کر ان سبھی یہودیوں کے سروں کے بال کٹ لیے جاتے یہاں تک کہ ہٹلر کے حکم پر عورتوں کے بھی بال کٹ لیے جاتے تاکہ ان سے جرمنی کے لوگ اپنے بستر بنا سکیں اتنا کرنے کے بعد ان سبھی یہودیوں کو پھر اس کے آگے دوڑا دیا جاتا آگے جانے پر ان کے اوپر اچانک سے ایسے کیمیکل ڈالے جاتے کہ وہ سبھی یہودی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے اور پھر ان سبھی کے جسموں کو ایک مشین کے اندر ڈال دیا جاتا اس مشین میں بہت ہارڈ ایسڈ اور الگ الگ طرح کے کیمیکل ملے ہوتے خیر ان بے ہوش یہودیوں کو جیسے ہی ان مشین میں ڈالا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک ہزار سے زیادہ یہودیوں کا جسم پوری طرح گل کر کالے کھولتے پانی کی طرح دوسری طرف سے نکلتا اور پھر اس کالے پانی کو بھی یہ جرمنی کے لوگ اپنے کھیتوں میں خاد بنانے کے لئے استعمال کرتے ہٹلر کے حکم پر اسی طرح یہودیوں کے جسم کو کیمیکل اور ایسڈ سے پگھلا پگھلا کر پوری طرح ختم کر دیا جاتا اور پھر ان کے جسم سے بننے والے کالے ایسڈ کو کھیتوں کی خاد بنانے میں استعمال کیا جاتا اسی طرح ہٹلر نے پورے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا آخر میں اس نے صرف چھے سو یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ جاؤ اے یہودیوں میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ آخر تم نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ان چھے سو یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا تو ہٹلر ایسا جواب دیتا کہ جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ان چھے سو یہودیوں کو اس لئے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کروایا اور یہ ظالم قوم دنیا کے لئے کیسے ایک ناسور ہے دوستو اگر آپ یہودیوں کا اتحاس اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر صرف اور صرف ظلم ہی کیا ہے اس لئے اتحاس میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیا کیونکہ یہ یہودی اپنے ملک میں رہ دے ہوئے بادشاہ کے خلاف ساجشیں اور اسے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہ دے اور یہ لوگ ہمیشہ سے ہی وعدے کے خلاف کام کرتے آ رہے ہیں اگر ان کی کردوتوں پر غور کریں تو سنیے دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے آپ کو پتا چل جائے گا دوستو یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی آخر کار تور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ لوگ قرآن کے آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے اور میرے دوستو ان کو فیرونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے رہے اور جب موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالی سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچڑے کی پوجہ کرنے میں لگ جاتے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو زبا کرو تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالی کا صحیح حکم لے کر آئیے اس طرح ان لوگوں نے پانچ بار موسیٰ علیہ السلام کو تور پہاڑ پر بھیجا صرف اس لئے کیونکہ وہ لوگ گائے کو زبا نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ لوگ خلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے خیر دوستو اللہ تعالی نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھیجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے زد کر کے اس کو بند کروایا ناج سبزیاں پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے جبکہ دوستو ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالی کے سامنے نہیں چھکے پھر اللہ تعالی نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن پتہ نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تعالی کا حکم نہیں مانا جبکہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس بستی میں بارہ قبیلوں کے لیے الگ الگ بارہ پانی کے چشمیں پیدا کر دیئے تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی جھگڑا نہ ہو مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالی کے تمام نبیوں کی برائی کرتے اور آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کرتوتیں کس طرح تھی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بنایا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہٹلر کو ان سے نفرت کیوں نہیں ہوگی کیونکہ ہٹلر ایک عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا خیر دوستو یہ ہم نے ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو یہودیوں کی دکھائی ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ یہودی کتنی بری قوم رہی ہے آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو اپنے قوم میں کسی کو آنے نہیں دیتا یعنی کسی کو کنورٹ ہو کر یہودی بننے نہیں دیتا ایکجامپل کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بننا چاہے تو وہ اسلام میں آ سکتا ہے اس کی اجازت ہے وہ اسلام دھرم کو قبول کر سکتا ہے یا کوئی عیسائی بننا چاہے تو ان کے مذہب میں بھی اس کی اجازت ملتی ہے مطلب دنیا کے ہر مذہب میں کنورٹ ہو کر دوسرے مذہب کو اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے لیکن یہودی مذہب بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی کنورٹ ہو کر یہودی بننا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف اور صرف یہودی نسل سے ہو اس لئے تعداد کے معاملے میں اس دنیا میں سب سے کم یہودی ہی ہیں لیکن ان کی چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی اتنی آگے ہے کہ انہوں نے آج پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے ہر ملک کی جی ڈی پی کو ایسا جکڑ کر رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان کے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ اس ملک کی کرنسی کو اتنا زیادہ گرا دے گا کہ وہاں کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جائیں گے اس لئے آج کل ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی یہودی معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن ستاون سے بھی زیادہ مسلم دیشوں میں سے کوئی بھی ان فلسطینیوں کے حق میں بولنے کے لئے تیگار نہیں سارے مسلم دیش اپنی قوم کو خاموش کرنے کے لئے آپس میں بیٹھے صرف باتیں کرتے ہیں ان کو اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے خلاف گئے تو ہمارا ملک ترقی سے رک جائے گا یا ہمارے ملک میں کھانے پینے کی کمی آ جائے گی اب دوستو آپ خود ان سبی مسلم دیشوں کی گھٹیا سوچ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ رزق دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے لیکن آج سبی مسلم دیش ان ظالم یہودیوں سے صرف اسی بات پر ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف گئے تو یہ سب اسرائیلی یہودی اور امریکہ مل کر ہمارے ملک کی حالات خراب کر دیں گے اور ہمارے ملک میں بھکمری عام ہو جائے گی اللہ تعالی ان سبی اسلامی دیشوں کو حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کو یاد دلا دے کہ جن کے رہتے ہوئے کیسر و قسرہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی مل کر اسلامی ملکوں کی جی ڈی پی نہ گرا سکے تو آخر ان یہودیوں کی کیا اوقات ہے میرے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہٹلر کون ہے اور اس کے کارنامے کیا کیا ہیں آپ نے اس ویڈیو میں جان لیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم